موسیقی تیسری بار راجشتھان کے مکہ منتری بنے اشوک گیلوت کے پتر ویبک گیلوت پہلی بار لوگ سبا میں پرویش کے لیے جوتپور سے چناو لڑ رہے ہیں مالی سمدائے سے صبند رکھنے والے اشوک گیلوت کا خاندانی پیشہ جادوگری ہے ان کے پتا لکشمن گیلوت پیشے ور جادوگر تھے اشوک گیلوت نے بھی کچھ سمیں اس کام کو اپنایا بعد میں وہ راجنیتی میں سکریہ ہو گئے آج اشوک گیلوت کو راجنیتی کا جادوگر مانا جاتا ہے اپنے ویرودھیوں کو چت کرنے کی جادوگری اشوک گیلوت کو اچھی طرح سے آتی ہے ویرودھی چاہے اپنی پارٹی میں ہو یا دوسری پارٹی میں اس سے اشوک گیلوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا 1971 میں بنگلہ دیش یود کے سمیں سرنارچیوں کے کیمپ میں سیوہ کے لیے اشوک گیلوت گئے تھے اسی دوران بے پردھان منطری اندرہ گاندی کی نجر میں آئے اندرہ گاندی نے اشوک گیلوت کی سنگٹن سمتہ کو پہچانا اور راجستان نس یو آئی کا پردھان بنا دیا اشوک گیلوت پانچ بار جودپور سے لوگ سبا کے لیے چونے گئے ہیں انیس سو سی، انیس سو چوراسی، انیس سو اکانمے، انیس سو چھانمے اور انیس سو اٹھانمے میں جودپور سے سانسٹ چونے جانے کا سبا گیا اشوک گیلوت کو پرابت ہوا اس دورانوں کو رجیب گاندی اور پیوی نرسی راو کی سرکار میں منطری کے روپ میں کام کرنے کا موقع بھی ملا اشوک گیلوت کو سادہ اور سوچ راجنیتی کے لیے جانا جاتا ہے اشوک گیلوت کی بیٹی سونیا اور بیٹے ویبہ کے سادے ڈھنک سے کیے گئے ویوا کی پورے دیش میں چرچہ ہوئی تھی اشوک گیلوت کو گاندی پروار کی تیسری پیڑی کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے راہول گاندی بھی اشوک گیلوت پر اتنا ہی وشواش کرتے ہیں جتنا رجنڈرہ گاندی اور رجیب گاندی کو تھا اشوک گیلوت کے پاس بی ایسی ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری بھی ہے ویبہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام سن لائٹ کار رینٹل سرویس ہے ویبہ نے یوت کانگرس سے راجنیتی میں پرویش کیا تھا جودپور میں ویبہ گیلوت کا مقاولہ بھاج اپا کے سیٹنگ ایم پی اور کندریا منتری گجندر سنگھ سے خاوت سے ہے ویبہ نے دو ایزار چودہ میں بھی جودپور سے چناب لڑنے کی میر روچی دکھائی تھی لیکن پارٹی نے موقع نہیں دیا تھا جودپور میں مکہ منتری اشوک گیلوت کی پرتیشتہ دار پر لگی ہے بھاج اپا کے گجندر سنگھ سے خاوت راشتباد اور موڈی سرکار کے کام پر ووٹ مانگ رہے ہیں ویبہ گلوت مکہ روپ سے اپنے پیتا اشوک گلوت کے کام اور سبندوں پر نربر ہے ہیمانسی گیلوت کے جکر کے بینہ گلوت پروار کی بات پوری نہیں ہو سکتی ویبہ گلوت کی پتنی ہیمانسی بھی چناہ پرچار میں برابر کا حصہ ڈال رہی ہے پیبہ کو ٹکل مننے کی گھوشنا ہوتے ہیمانسی نے رام دیورہ پہنچ کر بابا رام دیور کے آگے ماتھا ٹیکا اور جیت کی دعا مانگی ہیمانسی جودپور کے پروسی جلے نگور کے ڈیڈوانا کے کملیش کمار پوار کی بیٹی ہے ہیمانسی کی بہن گرما پوار آئی ایس عدکاری ہے ہیمانسی گلوت کی خوبصورتی اور بیباکی کی میڈیا میں چرچہ ہوتی رہتی ہے لیکن ہیمانسی گلوت خوبصورتی نہیں خوبصیرت بھی ہے ہیمانسی کینسر پیڑید بچوں کے لیے انویٹیو ہیلپنگ ہینڈ سوسائیٹی نام کا ایک انجیو چلاتی ہیں ترکاری میں بھی ہیمانسی کی روچی ہے ان کی ایک بیٹی کاشونی ہے کچھ سمیہ پہلے ہیمانسی نے کینسر پیڑید بچوں کی وگ بنانے کے لیے وال دان کرنے کی مہم چلائی تھی کاشونی نے سب سے پہلے اس مہم کے لیے اپنے وال ڈونیٹ کیے تھے ہیمانسی اپنے سسر اشوک گلوت کو اپنا عدرس مانتی ہے ہیمانسی بتاتی ہے کہ ان کے سسر اشوک گلوت نے ان کو تین باتیں سکھائی ہے سبر رکھنا انتجار کرنا اور شانتی بنائے رکھنا جوتپر لوگ سبا سیٹ کی جنگ گلوت پروار کے سبر کی پرکشہ لینے والی ثابت ہو سکتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری صاف سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا واد